اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور آج آپ کے لیے فرس ڈے برائیڈ کی ایک ویڈیو بنائی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئی گی اور اس کو آپ ور سے دیکھیں آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو جی سب سے پہلے ہم نے ان کی آئیز میک اپ کرنا ہے اور آئی میک اپ کے لیے ہم نے ان کو آئیوری سٹک ہے جو کرائی لون کی وہ ان کی پورے آئی پہ اپلائی کر لی ہے اور اچھے طریقے سے اس کو بلینڈ کر لیا ہے جی تو آئیوری سٹک کو اچھی طرح ان کی آئیز پہ لگانے کے بعد پھر میں ان کی آئیز کے اوپر فیس پاورڈر لگاؤں گی ایسٹی کا فیس پاورڈر میں نے یوز کیا ہے ان کی آئیز کے اوپر اور جس کا شیڈ ہے آئیوری اور اس میں آپ 45 بھی لے سکتے ہیں اور آئیوری بھی لے سکتے ہیں تو یہ اس کا شیڈ ہے آئیوری انسی تو فرنڈز آئی اس کے اوپر بیس لگانے کے بعد اب میں ان کی آئیز کے اوپر کرائی لون کا گولڈ شیڈ ایک یوز کریں جس کو ایز بیس کلر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت سا کلر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں ان کا آئی میکپ پروپرلی سٹارٹ کروں گی سب سے پہلے پھر ان کی ساکٹ بنائیں گے پھر کارنرز بنائیں گے وہ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں جی باب ان کے آپ دیکھیں کہ میں نے ایک میڈیم برش کے ساتھ ان کو براؤن شیڈ لگایا ہے جو کہ اچھی طرح سے میں نے ان کی آئیز کے پر بلینڈ کیا ہے اس سے ان کی ساکٹ بن جائیں گی اور آئیز کے ایک ڈیپٹ مل جائیں گی تو سیکنڈ پھر ہم ان کو ڈارک براؤن سے ان کی کارنرز بنائیں گے آپ دیکھیں جی تو اب میڈیم سمال برش سے سمال برش سے میں نے ان کے ڈی کو بنایا ہے آئیز کے پر اور اس کو میں نے بلینڈ کر دیا ہے بلینڈنگ آئی میک اپ میں بہت مست ہوتی ہے اگر آپ کی بلینڈنگ اچھی ہے تو آپ کا میک اپ بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ کی لائننگ شو ہو رہی ہوں گی تو آپ کا میک اپ اچھا نہیں لگتا ہے بلکل انپروفیشنل لگے گا اس کے بعد پھر آپ نے کسی بھی پیلٹ میں سے بلیک شیر لینا ہے اور ان کی کارنرز پر لگا دینا ہے اور اس کو پھر اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے آپ چاہے تو برش کے ساتھ بلینڈ کریں چاہے تو فنگر کے ساتھ بلینڈ کریں لیکن بلینڈنگ مست ہے یہ ہماری بہت کیوٹ سی مارڈل تھی اور یہ باتیں تھوڑی سی زیادہ کرتی تھی لیکن اچھی باتیں کرتی تھی تو اس لئے ہم نے ان کے کپ شپ کے ساتھ ہم نے ان کا میکم بھی کیا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں نے ایک درما کول کے فاؤنڈیشن کے ساتھ میں نے ان کی آئی کے اوپر ایک ڈی بنائی ہے مطلب کہ جو شیرڈ ہم نے ان کو براؤن بلیک لگائے تھے وہ ان کی آئی والز کے اوپر آ چکے تھے تو اس کو کلیر کرنے کے لیے میں نے دوبارہ سے ان کو ایک برش کے ساتھ فاؤنڈیشن لگائے تاکہ وہ نیٹ ہو جائے اور اب میں اس کے اوپر جب گولڈ کلر اپلائے کروں گی تو وہ بلکل وازیہ لگے گا جی تو اب میں نے ایک ان کو گولڈن شیرڈ ان کیا اس پہ فنگر سے کیونکہ میٹالک شیرڈ ہے شمری شیرڈ ہے فنگر سے میں ان کی اپلیکیشن کر رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت شیرڈ ہے اس کو آپ ایزا ہائی لائٹر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کو کرائی لون میں بھی مل جائے گا اور بھی مختلف برینڈ بس آپ کو چیز پروڈکٹ ہی سمجھ ہونی چاہیے تو آپ لوکل بھی اچھی چیزیں خرید سکتے ہیں جی فرنڈز تو آئی شیئرڈ اپلائے کرنے کے بعد اب میں ان کی آئیس پہ گلیٹر لگاؤں گی یہ میسٹ روڈز کی پیلٹ ہے اور اس میں سے میں گولڈ کلر کا جو گلیٹر ہے وہ ان کی آئیس پہ اپلائے کروں گی اور یہ پریسٹ گلیٹر ہوتے ہیں ان کے لئے آپ کو گلو کی ضرورت نہیں پڑتی آپ اس کو ڈیریکٹ لی فنگر سے یا بریج سے آپ جس طرح آپ ایزی ہو آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اور گلیٹر اپلائے کرنے کے بعد اب میں ان کی آئیس پہ ایک لائن کریٹ کروں گی آئی لائنر کے ساتھ جو میرے لیے لیشز لگانے کے لئے گائیڈ لائن بھی ہوگی کمپلیٹ لائنر میں ان کو بیس لگانے کے بعد لگاؤں گی اور یہ صرف ابھی ایک لائن کریٹ کی ہے لیشز اپلائے کرنے کے لئے اسی طرح آپ میں ان کی دوسرے آئیس پہ بھی ایک لائن کریٹ کر دوں گی جی تو آئی میک اپ تقریباً کچھ ہو چکا ہے اس کے ہونے کے بعد اب میں ان کو بیس لگاؤں گی اور باقی آئی میک اپ بیس لگانے کے بعد کمپلیٹ کروں گی تو اس کے لئے میں نے ان کی کیونکہ میٹیم ٹون ہے اور اس کے لئے آپ ایزی لی جو ہے کہ ایف ایس 45 یوز کر سکتے ہیں کرائی لاؤن میں اور میں اس کو ان کے پورے فیس پہ لگا کے اچھی طریقے سے اس کو بلینڈ کر لوں گی آپ چاہے تو بلینڈنگ کے لئے فنگر یوز کریں اور آپ چاہے تو سپنج سے بلینڈ کریں لیکن بلینڈنگ آپ نے اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ کا رگڑنا نہیں ہے سپنج کو اگر رگڑیں گے تو اس سے آپ کے سکن پہ پیچز آ جائیں گے آپ نے اس کو بس ہلکا ہلکا بلینڈ کرنا ہے اور پورے فیس پہ اس کو پلائے کرنا ہے پورے فیس پہ آپ اس کو اچھی طریقے سے اپلائے کریں اور سٹک کی اپلیکیشن کے بعد اب میں نے ان کو پینکیک لگانا ہے پینکیک میں نے کرائی لاؤن کا یوز کیا ہے جس کا نمبر ہے آئیوری یہ لگانے کے بعد آپ اس کو ویٹ سپنج کے ساتھ لگائیں آپ چاہے تو درائے کے ساتھ بھی لگا سکتے لیکن اگر ویٹ سپنج ہوگا تو یہ آپ کی بس کو لوگ کر دے گا اس کے بعد آپ کی بس خراب نہیں ہوگی اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی کنسیلر کوئی کلر کاریکٹر یوز نہیں کیا سمپل کیونکہ ان کی سکن نیٹ تھی اور کوئی اس طرح کے سپورٹس وغیرہ بھی نہیں تھے تو میں نے ڈائریکٹ ان کو ایف ایس پورٹی فائیو کے بعد آئیوری پینکیک یوز کیا ہے اور جیسے جیسے ٹائم گزرتے ہیں آپ کی بیس سٹیبل ہوتی جاتی ہے آپ کو لگاتے ہوئے تھوڑا عجیب لگے گا لیکن کچھ ٹائم کے بعد جیسے ہی آپ بیس کو تھوڑا ٹائم دیتے ہیں آپ کی بیس اچھی لگتی ہے آپ اس کو انڈر آئیز نوز کی سائیڈوں پہ اپر لیپس اور لور لیپس آپ اس کو اچھی طرح بلینڈ کریں نیک کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے نیک کو چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ پھر فیس کا کلر ڈیفرنٹ اور نیک کا کلر ڈیفرنٹ وہ بھی بھرا لگتا ہے جی تو فرنڈز بیس کے بعد اب ان کے آئی برو کی باری آگئی تو آئی برو کے لیے میں نے ریواج کا براؤن جل لائنر یوز کیا ہے آپ بھی آئی بروز کے لیے براؤن شیڈ ہی یوز کریں کبھی بھی آئی بروز کے لیے آپ بلیک کلر مت یوز کریں بہت ہی اوور لگتا ہے وہ اور اچھی لک نہیں دیتا اس لیے آپ براؤن ہی یوز کریں چاہے آپ کے پاس پینسل ہے یا جل لائنر ہے یا کےک لائنر ہے جو بھی ہے لیکن آپ براؤن شیڈ یوز کریں اور اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو میں نے جل جو برش ہے وہ میں نے تھوڑا میڈ سے سٹارٹ کیا ہے لگانا سٹارٹ میں آپ نے بہت دارک نہیں کرنا آپ نے ہلکی سٹارٹ میں بلینڈنگ کر دینا ہے اور باقی آپ نے لائننگ دیکھے پراب پر پھر اس کو بلینڈ کر دینا ہے جی اس طریقے سے دیکھیں کہ پہلے میں نے نیچے آئی برو کے نیچے لائن لگائی ہے اور اب میں اس کے ساتھ ہی آئی برو کے اوپر بھی لائن لگاؤں گی اور پھر نیکسٹ اس کو ہم بلینڈ کریں گے بہت ایزی ٹیکنیک کے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں اور یہ جو ہم نے برائیڈل ولی میں کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور یہ ویڈیو ہم نے جو بنائی ہے یہ ہم نے سیم ڈے کام کیا تھا اور اس کے لئے تقریباً ہم نے پرادکٹ بھی سیم ڈیوز کی ہیں اور میں نے سیم پرادکٹ کے ساتھ ٹو ڈیفرنٹ لکس دی ہیں تو ہوگی کہ آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی جی تو جل لائنر کو اچھی طرح لگانے کے بعد اب میں ایک برش سے اس کو بلینڈ کر لوں گے اور یہ پھر مکس اپ ہو جائے گا اور کہیں پہ زیادہ اور کہیں پہ کم آپ کو نہیں نظر آئے گا ٹھیک ہے وہ پھر مکس اپ ہو جائے گا کیونکہ میرا بھی ویڈیوز کا سٹارٹ ہے اور میرے لئے لگتار اس طرح بولنا ابھی تھوڑا مشکل ہے تو انشاللہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا تو بہتری آتی جائے گی تو چھوٹی مٹی غلطیوں کو آپ در گزر کریں اور کام پہ فوکس کریں ٹھیک ہے تو اب ان کی ایک لائش میں پہلے لگا چکی تھی اور دوسری کو گلو لگی ہے تو اس کو بھی میں لگا دی ہے تو لائش کو آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے جیسے ہی وہ پھر گلو جب 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 جائے ہو جاتی تو پھر آپ کی لائش نہیں اگر آپ ویٹ ہے گلو ابھی آپ آئیس کو کبھی اوپن کریں کبھی گلوز کریں تو آپ کی لائش پھر اتر جاتی ہو جب ایک بار اتر جاتی تو سیٹل کرنا پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے جتے ان کے آئس کو تھوڑا سا اور پاپ کرنے کے لیے میں نے کرسٹائن کا گلیٹر یوز کیا ہے گولڈن شیڈ میں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو لگانے کے بعد ان کی آئیس پر ایک الگ سے شائن آجائے گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ہاتھ میں آپ اس کو گلو کے ساتھ اپلائے کرتے آپ کو گلیٹر گلو آئیس پر لگا کے اور پھر اس کو آپ فنگر سے اس پر ٹیپ کریں یا برش سے ٹیپ کریں جیسے آپ اور اس سے ایک خوبصورتی اور شائنی ہو گئی یہ میرے پاس کرسٹائن کے گلیٹر ہیں اور یہ بہت اچھے گلیٹر ہیں آپ ان کو خرید سکتے جی تو گلیٹر لگانے کے بعد اب میں نے ایک ریواج کا گلیٹر لائنر ہے اس سے محق ان کی جو ہم نے کٹ کریز کرنا ہے اس کو لائن کے ساتھ میں اس کو کٹ کر لوں گی اور یہ ایک الگ سے گلیٹر نظر آئیں گے اور یہ اچھے لگیں گی دیکھیں آپ اس کو اس لائنر کے برش کے ساتھ بلینڈ کریں مکس اب کریں تا کہ لگ سے لائن نظر نائے اور ایک نی ٹائم ایک آپ کو نظر آئے جی فرینڈز اب کیونکہ بیس لگ چکی اور آئی لائنر کی باری آگئے اس لئے میں نے آپ ویڈیو کے تھوڑا سا زوم کی ہے تا کہ آپ کو لائنر لگانے کا طرح بتا سکو تو اس طرح آپ نے آئیز کو اوپن کر کے لائنر کی طرف کھینچ نہیں اور اس کو پھر آپ سیدھا اوپر لے جانا ہے جہاں پہ آپ کے آئیبروز اینڈ ہو رہا ہے آپ نے اس شیپ میں برش کو لے جانا ہے اور واپس لائنر لائنر کے ساتھ مکس کر دینا لائنر لگانا کوئی مشکل کام نہیں بس آپ کے ہاتھ ہی پلیکٹس ہونی چاہیے دیکھیں کہ کس طرح نیت لائنر لگ اس طرح دوسری آنکھ پہ آپ پہ پہلے لائنر لگائی تھی اس کو دوبارہ سے لگائیں گے اور پھر آنکھ کو کھول کر ابھی آپ کو دکھاتی آنکھ کھول کر ایک لائن آپ نے بائر کی طرف کھینچ نہیں اور اس کو سیدھا اوپر لے جانے برش کو وائٹ کریں کہ برش جو ہے وہ اکثر ایسا ہوتے کہ آپ لوگ نیو چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں لیکن کام آپ پرانی چیزوں سے ہی کرتے اس لیے برش کو جی تو آئی لائنر کے بعد آنکھ کے نیچے کی باری آگئی کہ آپ نے نیچے کس طرح سے میکب کرنا ہے میں نے ایک برش کے ساتھ ریڈ ڈش براؤن محرون سا مینے کلر برش کے ساتھ لگایا ہے اور وہ میں ان کی سمال برش کے ساتھ آئی کے نیچے پلائی کر دیا ہے اور آئی کے نیچے لائنر نہیں لگاؤں گے کیونکہ ان کی آئی اس طرح ان کو اچھا نہیں لگے گا میں ایک صاف ٹھلوک ان کو دینے کی کوشش کی ہے تو محرون کلر لگانے کے باد میں اپنے برش کے ساتھ بلیک کلر لگایا ہے اور ان کی لیش لائن کے ساتھ میں نے اس کو بلین کر دیا آپ چاہیں تو لائنر لگا کے اس کو بلین کریں اور چاہے تو آپ آئی شیئر کو ہی مکس اپ کریں ہم جو شیئر نیچے گیر رہے اس کو میں فین برش کے ساتھ ڈسٹ آوٹ کر دوں بلین آئی میک اپ آئی میک اپ دن ہو چکی ہے ما آئی مکس لائی لائش مسکارا لگائیں گے حس ریال لائش مکس کریں جو مکس پس لائش مکس لگا لگا حس مسکارا مست ہے کیونکہ لیشز کو پرومیننٹ کرتا ہے اور لانگ کرتا ہے اور بلیک کرتا ہے وہ اچھی لگتے ہیں جی تو بیس اور آئی میکپ کے بعد آپ کونٹورنگ کی باری آگئی ہے کونٹورنگ بہت مست ہے اس کے آپ اپنے جو فیچرز ہیں ان کو دوبارہ سے انہینس کرتے ہیں پرومیننٹ کرتے ہیں اور ریکریئٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ان کے سب سے پہلے میں نے ان کی نوز کی کونٹورنگ کی ہے کیونکہ نوز ان کی تھوڑی سی گول سے تھی اس کو ہم نے تھوڑا پتلا اور لمبا کیا ہے کونٹورنگ کے ساتھ ایک کٹ والی برش کے ساتھ اور کونٹورنگ کے میں نے کرسٹائن کی اس کی ہے اور یہ کونٹورنگ کے لیے یہ شیرز ان کے بہت اچھے ہیں نوز کے بعد اب پھر ان کی چیکس کی کونٹورنگ کریں گے ایک فلفی برش کے ساتھ اور کونٹورنگ کرنے کرتے وقت اگر آپ فیس کو اس طرح سے شیپ دیں تو آپ کونٹورنگ ایزیلی کر سکتے ہیں آپ کو کونٹورنگ کی جگہ پتہ چل جاتی ہے فور ہیڈ کی کونٹورنگ کریں گے جن کا فور ہیڈ بڑا ہو ان کو کونٹور کرنا مست ہوتا ہے جاور لائن کی فیس کو کٹ دینے کے لیے کونٹورنگ بھی کرنی پڑتی ہے جی تو کونٹورنگ کے بعد اب بلش آن کی باری آگیا ہے بلش ہم کاشیز کا یوز کر رہے ہیں اور آپ کے پاس جو بھی اچھے شیرز ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پنک پیچ ہم ان کو لگا رہے ہیں بلش آن یہ ایک فریش لک دیتا ہے اور بلش آن لگانے کے لیے کر آپ فیس کو تھوڑا سا سمائلی کر لیتے ہیں تو آپ کا بلش آن ایکزیکٹ اپنی جگہ پہ اچھے سے لگتا ہے جی تو بلش آن کے بعد اب باری آگے ہائی لائٹر کی تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم نے سیم پرادکٹ کے ساتھ ڈیفرنٹ لکس دی ہیں میں پہلے بھی سا ہائی لائٹر کے بارے میں بتا چکی ہوں یہ بیوٹی ورل کا ہائی لائٹر ہے اور اس میں مختلف ان کے سکس شیئرز ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں اور آپ اس کو آن لائن بائی کر سکتے ہیں بہت ہی پکمنٹیٹ شیئرز ہیں اس کے اور مجھے پسند بھی بہت ہے یہ تو ان کا میک اپ ڈن ہو چکے ہیں ہم نے لپسٹک بھی ان کے لگا لی اور ہائی لائٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں لپسٹک ہم نے ان کو نیوٹ شیئرز کیا ہے اور یہ ہماری برائیڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے جولری اور ڈریس اپ اور ہیر سٹائلنگ کے بعد اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنی کیوٹ لگ رہی ہے انشاءاللہ آپ کو میک اپ پسند آئے گا اور آپ کو اچھا لگا گا اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آپ ان کا کچھ شوٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ اپنا اس کو دیکھیں اور آپ اپنا بہت سارا خیال بھی رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی